الحمدللہ رب العالمين الصلاة والسلام على سید اللہ انبیاء و المرسلین نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ عجمین برادران اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کے سامنے چند گزارشات لے کر آیا ہوں موجودہ حالات میں افرا تفریق کا ماحول ہے اور لوگ تمام لوگ آپ سب دیکھ رہے ہیں کس طرح سے پریشان حال ہیں اور یہ نہ بھولیں کہ ہم ہم کو ہمارے اسلاف کو یہاں جو بلایا گیا ایک مسیحہ کے طور پر آپ ہم یہاں پر بلائے گئے جو مظلوم لوگ تھے ان لوگوں پر ہزارہ سال سے ظلم کیا جاتا تھا اور ہمارے اسلاف کو جو دعوت دی گئی ہے دعوت دی گئی تھی کہ آپ ہم کو یعنی مظلومیت سے نکال کر یعنی جس طرح سے انسان کے جو حقوق ہے وہ حقوق لوگوں تک مہیا کرانے کے لئے ہم لوگ آئے اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ تقریباً سات سے آٹھ سو سال تک الحمدللہ ہمارے اسلاف میں ہمارے ملک کی ترخی کے لئے ہر خسم کی الحمدللہ جد و جہد کی آج الحمدللہ ہماری تاریخ کسی شاعر نے اس طرح سے کہا کہ ہماری پھٹی ہوئی ٹوپیوں پر ٹوپیوں کو دیکھ کر تنز نہ کر ہمارے تاج اجائب گھر میں سجا رکھے ہیں میرے میرا مقصد آپ لوگوں کو زحمت دینے کا اسی لئے ہے کہ ہم جو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے کے لئے انسانیت کو الحمدللہ جزیرت العرب سے بغداد سے مختلف الحمدللہ جگہوں سے ہمارے صاحبہ اکرام رضان اللہ علیہم اجمعین تابعین تبع تابعین بزرغان دین الحمدللہ شماع جو اسلام کی وہ روشنی جس سے اندھیروں سے نکال لنے کے لئے الحمدللہ اپنے گھر بار چھوڑ کر اپنے اولاد کو اپنے خبیلے کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس طرح سے آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کے بینے آپ تک دین پہنچا دیا اب ذمہ داری ان لوگوں تک پہنچانے کی تمام جو سننے والے تھے ان لوگوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو جس کے گھوڑے جس طرف تھے رخ تھے اس طرف نکل گئے اور الحمدللہ اللہ کی رضا کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تابع داری میں الحمدللہ دین کو الحمدللہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے میں انہی کے خربانیے انہی کی کاویشوں کا نتیجہ ہے جو آج ہندوستان میں بھی الحمدللہ دنیا کی سب سے بڑی مسلمانوں کی آبادی ہے الحمدللہ یہ ہمارے مزرگوں کی خربانیے ان کی حمدلللہ انہوں نے جس طرح سے خدمت کی انسانیت کی وہ نتیجہ ہے بھائیو موضوع یہ ہے کہ ہم جو روشنی پھیلانے کے لئے اندھیروں سے نکالنے کے لئے یہاں آئے آج آج کا دن جس طرح سے دیکھا جا رہا ہے کہ ہم کو اسراف کرنے سے منع کیا گیا ہم پر پابندی ہے ہمارے حدود ہے ہمارا دائرہ ہے اور ہم جو شریعت نے ہم پر پابندی لگائی ہے اس کے مطابق اس کے حدود کے اندر رہ کر ہم کو زندگی گزارنا ہے لیکن یعنی شرم یعنی ہماری ختم ہو گئی ہماری حص مر گئی کہ ہمارے چھت تو آباد ہے لیکن اللہ کے گھر غیر آباد ہے موزن ازدان دیتا رہے اور لوگ اپنے گھروں پہ ابھی میں ایک جگہ جو ڈی جے لگا رہے تھے باکسس لگا رہے تھے تو بند کروا کے آیا مسلمان بچے ہیں وہ کیسے والدین ہیں جو اپنے گھر پہ ڈی جے لگانے کا احتمام کرا رہے ہیں اپنے اولاد ان کو کیا ان کا کنٹرل ختم ہو گیا اپنی اولاد پہ یہ اولاد کیا تمہاری خدردانی کرے گی تمہاری عزت کرے گی جب تم دین کی عزت نہیں کریں گے تو تمہاری اولاد تمہاری عزت کیا کریں گے جب جب والدین سرپرست اسلام کی خدردانی نہیں کریں گے تو اولاد سرپرستوں کی خدردانی کہا کرے گی عزت اسلام کے اندر ہے وخار اسلام کے اندر ہے تمام کے تمام سربلندی اسلام کے دائرے کے اندر رہنے کے بعد ہی حاصل ہوتی ہے لوگ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں فخرے کسے جا رہے ہیں ایک دوسرے پر نماز کی طرف دعوت دینے والے یہ حالت سامنے ہے وہ اس سے بد سے بدتر ہوتی جائے گی میرا اور مجھ جیسے جو بھی لوگ ایک درد ہے تڑپ ہے کہ لوگوں کو اصلاح معاشرے کے لئے کام کرنا یہ اللہ کی توفیق سے ہے میں خود کچھ بھی نہیں ہوں یہ اللہ کی توفیق سے اللہ مجھے بولنے کہ الحمدللہ توفیق دے رہا میں آپ تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہا ہوں معلوم ہے آپ سب کو کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بی قوم فہوا من ہم جس نے جس قوم کی شباحت اختیار کی وہ انہیں میں ان کا شمار ہوگا اب بتائیے کس کی آپ کیا سہدنا عبدالخادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا یہ طریقہ کر رہا کیا جناب محترم حضرت خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ یہاں پر آئے کیا یہ کام جو آج ہو رہا ہے چھتوں پہ عذاب ہے اللہ کا جیسا عمل کریں گے ویسے ہی آپ کے لئے فیصلے اتارے جائیں گے اللہ کی طرف سے آپ اللہ کو چھوڑ دیئے ایسی لئے آج موجودہ حالت ہے اس سے یہ بتر نہیں ہے اس سے بتر ہی حالت ہو جائیں گے کیوں کہ جو ذمہ داری آپ دی گئی اس ذمہ داری سے آپ ذمہ داری کو فراموش کر دی پھر اللہ کی مدد کے بھی طالب ہے اللہ ہماری دعا خبن نہیں کر رہے ہیں اللہ ہم پریشان ہیں یہ پریشانی کیسا ختم ہوگی ہمارے بچوں کو لاکہ ہم چرخ مانجے دے رہے ہیں ہمارے بچوں کو دین سے دور کر رہے ہیں نماز کا ٹیم اللہ کے احکامات کی خلاف فرضی ہو رہی تو پھر کہاں سے تم سرکر ہوں گے عزت کہاں سے ملے گی عزت نہیں مل سکتی عزت مل گی تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے تابع رہ کر ہی عزت ملے گی آج کتنی بری حالت ہے یہ ختل و غارتگری جو ہو رہی ہے دین سے دور ہی ہوتے جا رہی ہے نتیجہ یہی ہے کہ بڑھوں کی اس میں جو لاپرواہی اور جو احکامات دیئے گئے جو تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فراموش کر دیئے تو اللہ تعالی ضرور یہ چیزیں بد سے بدتر حالات پیدا کر دیں گا یاد رکھئے توبہ کیجئے گھروں کے چھتوں کو آباد رکھنے والو اللہ تعالی کے گھروں کو آباد کرو ورنہ تم برباد ہو جائے گے یا تم کو کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے تم صرف یہاں اللہ کی مدد سے ہی تم سرخور ہو سکتے تم کس کی مشابیت کر رہے ہیں کس دین کے تابع ہے آپ صلی اللہ علیہ سلم تو انہیں لوگوں کی غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے کسی بھی کوئی بھی سائل کو واپس جانے نہیں دیتے تھے آج یہ پیسے چرخ اور مانجے کے پیسے جو جا رہے ہیں کس کے لیے جا رہے ہیں آج کتنے پرندے معصوم آپ کے مانجا جو چینہ کا بلخصوص جو مانجا ہے اس کے دھاگے دور میں آکے کٹ رہے ہیں یہ احساس ہے تم کو سرپرست تمہارا تم بھی یہ گناہ میں شامل اپنی اولاد کو لاکے دے رہے نا یاد رکھئے بہت بری حالت بہت اچھے یاد رکھئے توبہ خاصتہ بچ سے بتر حالات ہمارے سامنے آتے جائیں گے تم کو جو غرور تکبر ہے سب ملیا میٹ ہو جائے گا کس چیز کی تم کو اور کس چیز کے منتظر ہے کتنی بے عزتی ہو تمہاری تم عزت یافتہ تم عزت والے لوگ بچپن میں یاد کرو دیکھے بڑے بڑے لوگ ہمارے کہ ہمارے مسجدوں کے پاس مائیں غیر مسلم مائیں ان کے والدیں اپنے بچوں کو لاکر دعا پڑھاتے تھے موتبر لوگ تھے عزت دار لوگ تھے سائی بلو بولتے تھے کہاں چلے گئے تم چھوڑ دیے آج دھتکار رہے ہیں وہ لوگ جو تمہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اپنا یا اپنے لئے خیر سمجھتے تھے کیونکہ خیر امت کا لخب پائے نا یہ خیر امت کا کام کرنے چھتوں پہ ٹھائر کے پیسہ اس لئے دی اللہ پیسے والو غرور و تقبر مت کرو یاد رکھو بیزتی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر اللہ کی گزارنے تم آئے سمجھے تمہاری ذمہ ذمہ داری کچھ بھی نہیں ہے تمہاری پتہ ہے آپ لوگوں کو کتنے بچے یہ مانجا یہ پتنگ پھلاتے اڑاتے ہوئے چھتوں سے نیچے گر جاتے کسی کا پائر ہاتھ توٹ جاتا کوئی مر جاتا کوئی قومہ میں چلے آتا یہ ذمہ دار وہ والدین ہے جو اپنے بچوں کو بے پرواہی سے چھوڑ دیئے اللہ تعالی بھی چھوڑ دیں گا ہم کو پھر ایسی اللہ چھوڑ دیا تم کو اللہ فرما رہے ہیں تم اللہ تعالی فرمائے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا کون یاد کر رہے ہیں پکار رہے ہیں محضن بھولا رہے ہیں آؤ نماز کی طرف پتنگ ہمارے لئے یہ یہ ہی رہنا ہے ہم کو کامیابی کے طرف آؤ پتنگ میں کامیابی ہے ہماری دوسرے کو گالی دینے میں دوسرے کی پتنگ کامیابی ہے کامیابی نماز میں نہیں جواب دے رہے ہیں محضن کو تم لوگ اور والدین تم بھی ہے اس میں تمہارا بھی خصور تم مجرم ہے اس میں جتنا ہو سکے یہ تین چار دن یہ جتنے بھی ہے تم اپنے آپ کو اللہ کے طرف نہیں جھکا رہے ہیں پورے چھت یہ رات ہو گئی پھر بھی مسلمانوں کے چھت آباد ہے ایک دوسرے کے چھتوں سے ایک دوسرے کو ٹھٹی ٹھٹا کرنے ایک دوسرے سے کے خلاف پخرے کس رہے ہیں ایک دوسرے کے پتنگ کاٹنے میں لوگ خوشیاں منا رہے ہیں اڑا رہے ہیں پیسے کہاں جا رہے ہیں کس کے رضا کے لیے پیسہ اللہ دیا نا اللہ حساب سپوچھیں گا پیسہ مال کہاں سے کم آیا اور کہاں خرچ کر رہے ہیں مال کو اللہ سے در یہ مال کا حساب لیا جائیں گا یہ مال کا حساب دینا اللہ کے پاس میرے دوست میرے رشتے دار چاہے کوئی بھی مجھ سے ناراض ہو جائے کوئی بات نہیں اللہ ہرگز نہیں یہ کھلے عام اللہ کے احکامات کی خلاف فرضی ہو رہی ہے لوگ مساجد کو غیرہ بات کرتے جا رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں ہم نماز پڑھ لیں گے اور جنت میں جائیں گے ہرگز نہیں جا سکتے جب تک کہ تمہارا پیغام ان تک پہنچ جائے وہ اگر تمہاری بات نہیں سنیں گے تو اس کے بعد اللہ ہی کو بخش کیونکہ معلوم ہے ایک آدمی کے لیے جنت کا پروانہ لکھ دیا جائے گا تو جو لوگ جہنم میں جانے جن کو تصدیق ہو گئی وہ لوگ بلیں گے اللہ جنت کا سیٹیفیکٹ کیسا مل گیا اس کو یہ خود تو نماز کو جاتا تھا خود اچھے کام کرتا تھا اور ہم کو اس طرف بلیا نہیں دعوت نہیں دیا اگر نماز کی طرف وہ دعوت دیتا ہم کو تو ہم بھی اس کے ساتھ شاید اچھا کام کر کے جنت میں چلے جاتے لہذا ہم کو انہیں دعوت نہیں دیا انہیں خود گیا نماز کی طرف لیکن ہم کو نہیں بولا لہذا اللہ تعالیٰ اس کو مو کے بھل کھینچ کے پیروں سے کھینچ دال دو بلتے جہنم میں چلے جائیں گے وہ نمازیوں سے بھی گزارش ہے میری یاد رکھو روکو اپنے آس پاس تم کو جتنی طاقت ہے اللہ نے جو دیا اگر اپنے اولاد کو ہاتھ سے نہیں رکھ سکتے اولاد کو پیسے نہیں دے کہ غلط کام سے آپ کو اللہ اتنا شعور دیا ہے اتنے اولاد پر کنٹرول نہیں دیا تو پھر یاد رکھو اولاد باپ کا ختل کریں گی بھائی بھائی کا ختل کرے گا دوست دوست کا ختل کرے گا چھیڑ خانی میں آپ سب کو معلوم ہے اللہ تعالی ہمارے شہر کے امن کی حفاظت فرمائے کتنے بڑے بڑے فساد آپ خالی پتنگ بازی کے وجہ سے ہوئے معلوم ہے نا کرفیوں لگ جاتا تھا اللہ رحم فرمائے آج تو یعنی ہم دیکھنے میں سب لوگ دیکھ رہے آج جن کا وہ تہوار نہیں ہے ان سے زیادہ ہم وہ تہوار کو اپنا تہوار سمجھ کے منا رہے ہیں افسوس سے وہ پیسوں سے غریبوں کی مدد کرو جائیے وہاں پر دوہ خانوں میں ان کی مدد کرو پیسوں سے وہ حسنات میں نیکیوں میں لکھا جائے گا کوئی تم کو مدد نہیں کرا جا کے دوہ خانے میں پیسے دیں گے کیا نہیں لیں گا تمہار سے پیسے وہ ضرور وہ محتاج ہے وہ پریشان ہے اس کی مدد کرو غیر مسلم کی کرو جی پتنگ اڑانے کے پیسے جو ہے مانجا خرج بانجے کے لیے چرخ کھرج کے لیے جو پیسے ہے وہ پیسے ان غریبوں کے لیے نہیں دے سکتے ان محتاج وں یہ سلسلہ کیوں ہو رہا اللہ کو چھوڑ دیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو چھوڑ دیے فراموش کر دیے اللہ تعالی بھی چھوڑ دیا شیطان کے حوالے کر دیا اللہ کی مان کے چلیں گے تو اللہ تعالی ضرور آپ کی میری سب کی مدد کریں اللہ تعالی خادر ہے اللہ کو راضی کرنے والا عمل کیجئے اب یہ ٹائم بھی لوگ بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں چھتوں سے کوئی بھی نہیں بول رہا علماء اکرام کی بھی ذمہ داری ہے یاد رکھئے میں گزارش کر رہا ہوں میں احترام کرتا ہوں علماء اکرام کا میں دل سے اصلاح معاشرے کے لیے برائی کو روکنے کے لیے اسراف سے بچنے کے لیے خوام کو بچانے کے لیے تلخین کرنا ضروری ہے اللہ کے لیے میں نوجوانوں سے بھی گزارش کر رہا ہوں اللہ کو راضی کرنے والا کام کیجئے اللہ کے لیے جس طرح سے آج بھی دو ختل ہوگئے انتہائی بدبختانہ واقعہ ہے معلوم ہے جو کوئی ناجائز کسی کا ختل کریں گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت اس کے پر حرام کر دیں گا یعنی وہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں چلے جائیں گا اللہ بچائے توبہ کر لو توبہ کر کے اپنی اصلاح کیلئے کوشش کیجئے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اللہ معاف کرنے والوں توبہ کرنے والوں کو اللہ معاف کردہ جس سے کوئی خطا ہوگئی کچھ بھی ہوگا بڑا گناہ اگر توبہ کر لے اللہ کے سامنے رجوع ہو گیا یاد رکھئے انشاءاللہ تعالیٰ وہی اللہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی مدد اللہ تعالیٰ وہی ہے جو نوح علیہ السلام کی مدد کی اللہ تعالیٰ وہی اللہ تعالیٰ ہے جو غار میں آپ صلی اللہ علیہ السلام کی مدد کی اور تمام انبیاء علیہ السلام کی مدد کی صحابہ اکرام کی مدد کی غار جو سور قحف کا واقعہ وہ لوگوں کی بھی جو اللہ کے لئے نکل گئے تھے ان کی بھی اللہ ہی مدد کی آپ کی ہماری بھی اللہ تعالیٰ مدد کریں گے میرے بھائی مایوس نہیں ہونا اللہ تعالیٰ ہمارے لئے کافی ہے مگر توبہ کر لو اپنے بھائیوں کو اپنے دوستوں کو بچائیے جتنی آپ سے آپ کو اللہ تعالیٰ صلائیت کام سب کا ہے یہ میرے ایک کا نہیں تمام کی ذمہ داری ہے میں تمام سے گزارش کر رہا ہوں یہ آپ اس کے جو انتشار کی قیفیت ہے اس کو ختم کیجئے لوگ یعنی اس ملک میں انتشار پیدا کرنے کے لئے ہر لمحہ کوشش کر رہے ہیں کوئی کسی نام سے کوئی کسی نام سے ہمارے ملک میں اگر ہم کو عزت کے ساتھ اگر زندہ رہنا ہے یاد رکھئے ہم ملک کے صحیح سچے الحمدلللہ وفادار بن کے کب بن سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی تعمل کرنے پر ہی بن سکتے یاد رکھئے سچے ملک سے محبت کرنے والے ہم ہیں الحمدلللہ اللہ کا فضل ہے ہم کو تعلیم دی گئی ہے جس ملک میں تم رہتے ہے اس ملک سے محبت کرو اس کے لئے ہم ملک دینے کے لئے تیار ہیں آپ لوگ بھی میں گزارش کر رہا ہوں اللہ کے لئے اپنے جو صلاحیت ہیں ہیں اس ملک کی تعمیر کے لئے لگائیں اپنے پیسوں کو غلط جگہ استعمال نہ کیجئے لوگوں کی مدد کیجئے بھوکوں کی مدد کیجئے اپنے اولاد کی اپنے بھائیوں کی مدد کیجئے اپنے بھائیوں کو پیسے وہ دیجئے جو غلط کام میں آپ لوگ یعنی استعمال کر رہے ہیں کتنے کروڑ کا یہ بزنس ہوتا آپ کو معلوم ہے کتنے کروڑ روپے کہا جاتے پیسے ہمارے میں کسی جو لوگ اس کو عقیدتاً مناتے ہیں میں ان کے خلاف نہیں بول رہا ہوں یہ ان کا عقیدہ ہے لیکن ہماری جو تعلیمات ہے پیسے کا اسراف کرنا کسی بھی یعنی جو بھی ذریعہ ہے وہ اگر غلط استعمال ہو رہا ہے وہ غلط ہے لوگوں کی مدد کے لیے استعمال کرنا چاہیے یہی پیغام لے کر صحابہ اکرام یہاں پر آئے بزرگان دین تابعین تبع تابعین یہاں پر اس ملک میں آئے تو معزز ترار پائے عزت پائے آج تم کو دھتکار آ جا رہا ہے کیوں دھتکار آ جا رہا ہے بجا کہے سب کو معلوم ہے کہ تم دین سے دور ہو گئے تو مگر دین کو پکڑ کے رکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسی کو دھامے رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر عمل کرتے رہے اللہ کی رسی کو دھام کے رکھے پکڑ کے رکھے مضبوطی سے تو اللہ تعالی آپ کی مدد کرنے پر خادر ہے اور اس ملک نے تمام دنیا کے لئے رحمت ہے آپ خیر اممت کا لخب دیا گیا اور خیر اممت لوگوں کو اصلاح کے کام کے لئے لگاتی غلط کام کے طرف یعنی لوگوں کو رغبت نہیں دلاتی تمام سے میری گزارش ہے اللہ کے لئے توبہ کیجئے اس ملک کو بچانا ہے اس ملک کو پرقہ پرستوں سے ملک دشمن ناصر سے لٹے رہا سے اس ملک کو بچانا ہے کب بچا بولتے یہ کچھ یعنی بے خوف خسم کے لوگ یعنی مسلمانوں کی دشمنی میں بول رہے ہیں ہم مسلمانوں سے کاروبار نہیں کریں گے ہم مسلمانوں سے میل جول نہیں رکھیں گے ہم مسلمانوں سے لین دن نہیں کریں گے ہم مسلمان ہیں ہم غیر مسلم بھائیوں سے تمام ہندو مسلم سیک عیسائی ہم ان کے ساتھ الحمدللہ خند پیشانی سے ہم ان کے ساتھ ملیں گے ہمارے تعلیمات جو ہم کو دی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اس پر عمل کریں گے ہم تعلق ہم توڑنے والے نہیں ہم جوڑنے والے ہیں ہم تمام لوگوں کو انسانیت کی بحیثیت آدم کے اولاد ہم تمام بھائیوں کو ہم ان کے ساتھ میل جھول کریں گے ہم ان کے ساتھ رہیں گے ان کے ساتھ کاروبار کریں گے انہوں چند تنگ نظر لوگ جن کا کوئی ویجن نہیں جن کا کوئی مقصد نہیں وہ لوگ یہ پرپگنڈے کر رہے ہیں چھوڑیے آپ کا کام ہم ہم اس ملک کے ہر ہندو بھائی سے الحمدللہ اچھے تعلقات انشاءاللہ رکھیں گے انہوں کاروبار نہیں کرنے چند لوگ ہم مسلمان ان سے خریدیں بھی ان کو بیچیں گے بھی الحمدللہ کوئی توڑنے کی بات کر رہے ہیں ہم جوڑنے کا کام کریں گے انشاءاللہ ہم سب مل کے انشاءاللہ اس مل کو انشاءاللہ ایک طاقتور مل بنائیں گے کب بنا سکتے بھائی سچے مسلمان بامل مسلمان ہو جائیں گے تو ہم انشاءاللہ ضرور اس مل کی تعمیر میں حصہ لے پائیں گے گھٹکا کھانے والے شراب پی کے مال اٹھا کے لوٹنے والے ہاں لوگوں کو اللہ کے لئے اپنے آپ کو دوسروں کی خدمت کے پر لگانا اللہ کے لئے فضول خرچی سے بچنا چاہیے بے شک الحمدللہ میرے بھائیوں فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی فضول خرچی سے بچنا میں تمام بھائیوں سے یہ التجا کرتا ہوں اللہ کے لئے الحمدللہ ہم توڑنے والوں میں سے نہ رہے ہم جوڑنے والوں کے لئے جوڑنے والوں کا ساتھ دیں ان سب کے ساتھ یہ اس جگہ سے آپ تمام کو بھی میں پیغام دینا چاہتا ہوں تمام چونکہ یو پی کے بھی مسلمان بھائی غیر مسلم بھائی تمام لوگ مجھے دیکھتے ہیں جو نسب لے چل رہے ہیں جو لوگ جوڑنے کا کام کر رہے ہیں انسانیت کو بچانے کا کام کر رہے ہیں اس ملک کے دستور کو بچانے کا کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ رہیے توڑنے والوں کے ساتھ مت رہیے انشاءاللہ یہ ملک امن کا ملک ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والوں کا ملک یہ ملک جو سونی کے چڑیا الحمدللہ یہ ملک تمام ہم اللہ کے فضل سے یہ ہمارا وطن ہے اس وطن کے لئے ہم اپنی جان مال اپنی اولاد سب کچھ دے سکتے ہیں سوائے شرق اللہ کی ذات میں ہم کسی کو شریک نہیں کریں لیکن اس ملک سے ہم محبت کرنے والے ہیں محب وطن ہے اور انشاءاللہ بحیثیت الحمدللہ میں انڈین آرمی کے کوچ کے میں آپ تمام کو بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ ملک کے خدمت کے لئے اپنے آپ کو وقف کریں اس ملک کو مضبوط کرنے کے لئے آپ اپنے آپ کو اس ملک کے لئے کیا دے سکتے ہیں وہ کوشش کیجئے دیکھئے الحمدللہ ہمارے پاس بڑے بڑے اس ملک کے مہمار ہے حالیہ الحمدللہ گزشتہ چند سالوں میں جو دنیا میں سب سے صفحہ اول کے لوگوں میں یعنی ملکوں میں الحمدللہ ہمارے ملک کو شامل کیا طاقت ور ملکوں کے صف میں اے پی جے عبدالکلام ان جیسے بننے کی ہم کوشش کریں گے اور انشاءاللہ ہم دیکھئے آج ہر کوئی ہمارا غیر مسلم بھائی بھی ان کی عزت کرتا ایسا ملک کے لئے ایسے مسلمان بنیے کہ ملک کے خدمت کریں ملک کو طاقت بر بنانے کے لئے ملک کے کیا ہم دے سکتے وہ کوشش کریں اللہ کے آستے آپسی جھگڑیں مت کریں اور کسی ضروری باتوں سے اپنے آپ کو اشتناب رکھیں دور رکھیں آپ اپنے آپ کو ایک سچا اور پکا مسلمان بنا کے بتائیں بن کر بتائیں اور اپنے پیسوں کو غلط جگہوں پر اسراف نہ کریں غریب مسلمانوں کی مدد کریں بیمار غیر مسلم بھائیوں کی غریب غیر مسلم بھائیوں کی اپنے پیسوں سے مدد کریں بہنوں کی مدد کے لیے استعمال کریں اور یہ جو آپس میں جس طرح سے خد لوگ خون ریزی ہو رہی ہے اس کی مضمت آپ بھی کریں اور اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کریں یہ کب بچا جا سکتا بھائی جب ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کریں گے تو محمد کا پیغام جو پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ الحمدللہ لوگوں تک پہنچا سکتے جب اس کو سمجھیں گے اس کو پڑھیں گے علماء کے صحبت میں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ لے لے کے فون لے لے کے بس اس میں گیم کھلنے سے دین نہیں سکتے خوم کی یا ملک کی تعمیر نہیں کر سکتے اللہ کے لیے نمازوں کی پابند بھی کیجئے اور جو لوگ جو والدین سرپرست اپنے بچوں کو جو چھتوں پہ جس طرح سے چڑھے ہوئے ہیں یاد رکھئے بچے اگر گر گئے نا تمہارا گھر بھی بگ جاتا ہاں مر گیا ایک خود لے آکے تطفیم کر سکتے دس پندرہ دن تین دن تک تو یعنی سوک یہ ہے لیکن اگر وہ کومہ میں چلیا گیا حیسو گھر بھی چلیاتا سوچ روکو اپنے بچوں کو روکو اخلاق سکھانے کے لئے کوشش کرو دین کی طرف راغب کرو اور میں کسی کو یہ نہیں کہتا کہ اللہ رحم فرمائے ہر اولاد کی اللہ حفاظت فرمائے تمام بچوں کی تمام جو لوگ جو یہ چھتوں پہ بیٹھے ہوئے چڑھے ہوئے چیخ پکار کر رہے اللہ ان کی اصلاح فرمائے اصلاح کرنے کی ذمہ داری ان کے سرپرستوں کی بھی ہے اہلیان محلہ کے جو لوگ ذمہ دار ہیں محلے کے وہ لوگ کی بھی ذمہ داری ہے خاموش نہ بیٹھیں اور لوگوں کو تلخین کریں کہ بھائی اس طرح سے یعنی ایک دوسرے سے اللہ نہ خواستہ چھوٹی موٹے باتوں پر لڑائی جھگڑے ہو جاتے وہ اس سے اپنے آپ کو بچائیں یہ شیطانی شرح شیطان کو اگر خوش کرنے والا کام ہے تو یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے والا کام کیا ہے نمازوں کی پابندی کرنا اخلاق کے ساتھ ایک لڑائی جھگڑے ہو رہے ختل کے بدرے ختل ہو رہا ہے اس سے رکا جا سکتا ہے یہی گزارش کے ساتھ چونکہ ابھی بھی یہ ٹائم بھی لوگ ہول سیٹی میں بھی اپنے چھتوں کو شیطان کو خوش کرنے والا دی جے اگرہ لگا کے ابھی بھی چھتوں کو شیطان کو خوش کرنے والی زینت بنائے ہوئے ہیں شیطان کی مجلس سجائے ہوئے ہیں شیطان کو خوش مت کیجئے اللہ کو خوش کرنے والا کام کیجئے اللہ تعالی آپ کا ہمارا سب کا ناصر ہے اللہ تعالی ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق ہتا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ راضی ہو جائے اور ہمارا خاتم ایمان پر فرمائے جزاکم اللہ خیران السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ